پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خیال رکھا جائے تو بلکل جائز ہے اور حضر آنس رضی اللہ عنہ کی بھائی ان کے پاس ایک نغیر ہوتا تھا ایک لال پالاوہ تھا انہوں نے مدینہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اٹکیلیاں کی ہیں ان کو معنی نہیں فرمایا اس لئے پرندے جو ہے آج کل لوگ بہت سے آسٹریلین توتے پال لیتے ہیں اس لئے کبوتر پال لیتے ہیں تو اس کے پالنے میں کوئی مضاقہ نہیں باقی وہ الگ بات ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ انسان اس کے اندر این احماق کرتا ہے تو وہ چیزیں پھر مزیر ہو جاتی ہیں زیادہ کبوتر بھی ان میں سے یہ ہے اب کبوتر بازی جو ہے یہ کبوتر بازی خود ایک جو ہے ایسا مشکلہ بعض دفعہ بہت سے نوجوانوں کے لئے بن گیا ہے وہ کبوتر بازیاں کرتے ہیں مقابلے کرتے ہیں اڑاتے ہیں اور وہ کبوتر بازی میں ایسے منہبک ہو جاتے ہیں کہ بات نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا پھر ظاہر ہے وہ کبوتر بازی ان کے لئے جو نقصان دے ہو جاتی ہے وہ نہ کام کے نہ کاج کے رہ جاتے ہیں بلکہ دشمن اناج کے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بھی پریشان اس کو جب دے کے وہ کبوتر کو ہٹکے لیاں کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اعتدال کے ساتھ تفریہ طبعہ کے لیے ان کو پالیں ان کی پورے آرام خیال کر کے تو اس پر کوئی مزاقہ نہیں ہے شرن پال سکتے ہیں